اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک ہے گراپٹنگ جس کو ہم پیونکاری بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم اس میں تفصیل سے یہ پڑھیں گے کہ گراپٹنگ یعنی کب کرنی چاہیے اور وہ کون سی سپیشیز ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ گراپٹ ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہم کس مقصد کے لیے کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ پڑھیں گے تو آئیے سب سے پہلے گراپٹنگ کو جانتے ہیں کہ گراپٹنگ کیا ہے گراپٹنگ is a process or technique in which a portion of a desired plant is placed onto a portion of an ordinary plant in such a way that they will unite, grow and become a single plant the grafted portion is called sion while the portion on which sion is grafted is known as stalk گراپٹنگ یعنی پیونکاری کا بہترین موسم spring یعنی بہار کا موسم انتہائی موزو موسم ہوتا ہے یہ تقریبا یہ ہم سب جانتے ہیں بہار کا موسم یعنی spring march کا مہینہ یہ تقریبا مارچ کے مہینے سے شروع ہوتا ہے تقریبا تمام وہ پودے جو ornamental purposes کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کو بہار کے موسم میں گراپٹنگ سے حاصل کرتے ہیں یعنی ornamental purpose کے لئے جتنے بھی plant سامو گراپٹ کرتے ہیں تو اس کا جو suitable مہینہ جو ہے یہ مارچ کا مہینہ ہے اس کے علاوہ جتنے بھی مہینے ہیں سال کے اس میں اس کا گراپٹ کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے یہ سب کے سب اسی مہینے میں گراپٹ کرتے ہیں باقی مہینوں میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن سو میں سے ایک یا دو ساکسسپل ہو سکتا ہے لیکن باقی نہیں اس کے علاوہ جب کے پلدار درخت اس کے علاوہ کسی بھی موسم میں پیوند کاریس کے تقنیق سے گزار جا سکتا ہے لیکن جو پلد والے پودے ہوتے ہیں درخت ہوتے ہیں اس کو ہم اسی مہینے میں تقریبا نننمے پیسد حاصل کرتے ہیں باقی ایک پیسد پانچ پیسد جو ہے لوگ اور مہینے میں بھی یہ کامیاب ہو سکتا ہے سال کے اس کے علاوہ لیکن بہترین مہینہ جو ہے اس کا بھی پلدار درختوں کا بھی یہ مہینہ بہت زیادہ سویٹیول ہے لیکن بہترین موسم دونوں کا بہار ہے پیوند کاری میں ہم اچھی نسل کے پل والے پودے کی شاخوں کو یعنی پیوند کاری ہم کس طرح کر سکتے ہیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اچھی نسل کے پل والے پودے کی شاخوں کو کٹ کر ایک عام جوان اور صحت من پودے کے ساتھ پیون کر دیا جاتا ہے اس پیون شدہ حصے کو سیون کہا جاتا ہے جبکہ جس تنے پر یہ شاخ پیون کیا جاتا ہے اس کو ہم سٹاک کہا کرتے ہیں یعنی اس میں دو پورشن ہوتے ہیں دو حصے ہوتے ہیں ایک کو ہم نے جو ہے گراپٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کو سیون کہتے ہیں جس پر ہم نے یہ گراپٹ سیون کو گراپٹ کرنا ہوتا ہے اس کو ہم سٹاک کہتے ہیں لیکن اس میں ایک بات اور ایٹ کرتا چلو کہ سی اون کے ساتھ بٹ کا ہونا لازمی ہوتا ہے بغیر بٹ کے سی اون کا گراپٹڈ اور اس کو سکسسپل بنانا مشکل ہوتا ہے اب یہ بات بھی نوٹ کر لینا چاہیے کہ سی اون اور سٹاک ایک ہی نسل یعنی سپیشی سے تعلق رکھتا ہو اگر سپیشی ایک جیسا نہ ہو تو اس کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ جینس ایک جیسا ہو اگر سپیشی ایک جیسا ہو تو یہ تو بہت آسانی سے گراپٹ ہو سکتے ہیں اگر ایک جیسا نہ ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں جینس کو ایک جیسا ہونا ضروری ہے تو وہ بھی آسانی سے ہم گراپٹ کر سکتے ہیں اگر مثال کے طور پر جنگری سیپ کو آلا کوالٹی و آلا عام پلدار سیپ کے ساتھ گراپٹ کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے اگر یہ دونوں بینے اس طرح بھی گراپٹ ہو سکتے ہیں کہ دونوں بھی سیم نہ ہو جینس اور سپیشی دونوں بھی سیم نہ ہو تب بھی لیکن فیملی سیم ہونا چاہیے آخری اس کا جو شرط ہے وہ فیملی کا ہے کہ فیملی اس کا جو ہے یہ ایک جیسا ہونا چاہیے مختلف جنس والے بھی پیون ہو سکتے ہیں لیکن اس کی ایک نقصان یہ ہے کہ یہ دو تین سال بعد جو ہے اس کی کوالٹی بھی خراب ہوتا جاتا ہے اور آخر میں یہ ختم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں کہ یہ گراپٹنگ ہم کیوں کرتے ہیں اس کی پرپس کیا ہے یا بینیپٹس کیا ہے ایڈوانٹیجز کیا ہے تو اس کی پانچ ہم نے بینیپٹس ادھر لکھے ہیں نمبر ایک تو گیٹ بیٹر کوالٹی اور کوانٹٹی آف فوڈ ہم سب سے پہلے یہ اس مقصد کیلئے کرتے ہیں کہ ہمیں جو کوالٹی ہوتی ہے پوڈ کی وہ اچھی ہو کوالٹی اور ساتھ ساتھ تیداد مقدار بھی اچھی ہونا چاہیے یعنی ہمیں زیادہ تیداد میں پھل پیدا کرنا اور اس کی کوالٹی کو ایمپرو کرنے کے لئے گراپٹنگ سے کام لیا جاتا ہے نمبر دو ایمپرو ایمپرو در ریزیسٹنسہ پلانٹ آگینس پیتوجین پیتوجین کیا ہوتا ہے وہ جو بیماریا پیدا پیلاتے ہیں یا بیماریا پیدا کرتے ہیں ہوسٹ میں تو اس کو ہم پیتوجین کہتے ہیں ہم ایسی پلانٹ کو گراپٹ کرتے ہیں جس میں پیتوجین کے خلاب جو ٹولرنس ہو وہ زیادہ ہو نمبر تری اور ایسی پلانٹ کو آسل کرنا ایسے پودے پیدا کرنا ایسے درخت پیدا کرنا جو یہ ٹولرنس رکھتے ہو کہ اگر خوشکسالی ہو یا زیادہ کولڈ ہو یعنی سردی ہو یا زمین میں منرل کی کمی ہو تب بھی یہ ہمیں اچھی کولیٹی اور کونٹٹی پروائیٹ کرے تو ہم اسے گراپٹنگ سے حاصل کرتے ہیں نمبر فور تو گیٹ ہائیر یلڈ ویرائٹی آف لانٹ اور ایسے درخت ہمیں چاہیے جو زیادہ سے زیادہ پیداوار ہمیں دے دے نمبر فانچ تو ریڈیوز مچیورٹی ٹائم اور اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو مچیورٹی ٹائم ہوتا ہے وہ کم ہوتا یعنی اگر ایک پل جو ہے ایک پودا ہے وہ تقریباً تین سال بعد ہمیں پروٹ سموہیا کرے تو اس گراپٹنگ کی وجہ سے وہ دو سال کے بعد بھی ہمیں فوپل دے سکتے ہیں تو اس سے مچیورٹی کا ٹائم جو ہے وہ بھی کم ہو سکتا ہے تینکیو پا واشنگ